وہیں روس کے یوکرین پلان پر امریکہ کا ایک اور سنسنی خیز دعویٰ سامنے آیا ہے امریکہ نے سنیوک تراشتر سنگ کو چٹھی لکھی ہے یوکرین قبضے کے بعد نرسنگھار کرے گا روس یہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے اور باقاعدہ یو این کو چٹھی لکھ کر یہ دعویٰ کیا ہے امریکہ کے لیٹر میں پوتن کی ہٹ لسٹ کا بھی ذکر ہے یوکرین کے لوگوں کو یاتنائیں دے گا روس یہ کہا گیا ہے امریکہ کے طرف سے واشنگٹن پوسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کی لسٹ صاف طور پر بھیجی گئی ہے تو ٹی پی تیاغی صاحب یہ دیکھئے امریکہ کی اس وارننگ کو اور جو یو این کو چٹھی لکھ کر یہ چنتہ جتائی گئی ہے اس کا کیا سبب نظر آتا ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈون باس ریجن ہے جہاں پر سیپریٹس طاقتوں کا اچھا خاصا دخل رہا ہے اچھی خاصی طاقت رہی ہے وہاں پر لگاتار خون خرابہ شروع ہو چکا ہے ہے تو یہ بتائیے یونائٹیڈ ایشنز کچھ کر سکتا ہے کیا اس نے ایپینز کے معاملے میں کچھ کر رہا کیا وہ تو ایک ایپورٹینٹ نون فرکشنی رانگٹس کہاں کچھ کیا وہ تو ہم نے دیکھا آرمینیا آزربائیجان میں جب جنگ چھڑی تب بھی افغانستان میں جو حالات پیدا ہوئے تب بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا جہاں تک بات مچھی مجھے بتائیے اندوتان اور پاکستان کے اندر اس کی سمکی شہلنگ کیا لگاتار نہیں ہوتی رہتی اور دو ہزار سواجے سے لے کے کیا ڈان باز کا ایریا شانت تھا اگر شانت رہا ہوتا تو سات ہزار کیسولٹی کیسے ہوئی ہوتی تو آج اگر کچھ ہو رہا ہے تو اسے یہ کہنا کہ آج تک تو یہ ملکل شانتہ آج شروع ہو گیا ایسا نہیں ہے وہ تو ایریا پہلے ہی لشین سیپریٹیز وہاں پر رہے ہیں تو امریکہ پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے تیاغی صاحب کہ امریکہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ روش جو ہے وہ حملہ بول دے گا لگ بھگت ہے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ بندھک بنا لیے جائیں گے ان کے اوپر اتیچار ہوگا ظلم ہوں گے امریکن انٹیلیجنس کے اوپر آپ کو یقین کریں گے کہ افغانستان میں اس انٹیلیجنس نے کام کیا تھا نہیں پچھلے کچھ جنوں میں جو کھٹائے ہوئی ہیں یقین کم ہوتا جا رہا ہے پہلے سولہ فروری کی ڈیڈلائن بھی دی گئی تھی مگرہ ان کی انٹیلیجنس کے اوپر ہتی آتی ہے اگر یہ کسی دیش کے بارے میں کوئی ٹائم لائن دیں گے تو اگر وہ دیش حملہ کر بھی رہا ہوتا تو ان کی انٹیلیجنس کی کریٹیبلیٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ یہ کام نہیں کرے گا تو ان کو اس قسم کی خبر دینا ہی مجھے ان کے اور آپ دیکھیں ابھی بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ دعویٰ ابھی بھی کر رہی ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ آپ سبھی کا حصہ بننے کے لیے